پانورما گروپ جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے آپ کے اپنے سپنوں کا آشیانہ نمشکار بھارت لائف دیکھ رہے ہیں آپ بڑی خبر لے کر آزر ہیں بیہار کے سکھکوں کے اوپر یہ خبر آئی ہے کہ بیہار کے لگ بھگ 32000 سے زیادہ سکھکوں کی نوکری خطرے میں آگئی ہے آپ کو بتا دے کہ بیہار میں نوکری دینے کے نام پر تجشوی یادوں نے جو ڈھنڈھو را پیٹا نوکری دے کر کے تجشوی یادوں نے کریڈٹ لگتار لی ہے اب اسی سکھک بہالی میں بڑے فرجی وارے کے ماملے سامنے آ رہے ہیں تیاری ون تیاری ٹو میں جس طریقے سے بیہار میں فرجی سرٹیفیکٹ کے ادھار پر نوکری کر رہے سکھکوں کے اوپر کاروائی ہو رہی ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ بہالی کتنی ہڑ بڑی میں ہوئی ہوگی دراصل آپ کو بتا دے کہ بیہار میں ہم نے روجگار دیا ہم نے بیہار کو بیروجگاری سے دور بھگانے کی کوشش کی اس کریڈٹ کے ہڑ میں بیہار کا بھوشش ہی لگتار برباد ہو رہا ہے ڈومیسائل نیتی کو جس طریقے سے بیہار میں لائے گیا اور ڈومیسائل نیتی کی وجہ سے بیہار کے ویسے میری دھاری سکھکوں کی نوکری نہیں ہو پائی باوجود اس کے بیہار کے باہر انے راجیوں کے لوگوں کے نوکری ملے ہیں اور وہ فرجی سرٹیفیکٹ کے ادھار پر نوکری کر رہے ہیں جب ایسا معاملہ سامنے آیا کہ ان کی جانچ کی جائے گی کہ وہ فرجی ہیں کہ صحیح تو کئی سکھکوں نے آویدن چھٹی کے دے کر خود کو دور کر لیا سکھکوں کی سیوہ دینے کے نام پر وہ فرجیوارے کا کس طریقے سے سڑینتر انہوں نے رچا ہے اس کی کہانی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ 32,000 ٹیچروں پر خطرہ مڈرا رہا ہے پورا معاملہ کیا ہے چلیے وستار سے خبر کو جانیے کہ 32,000 نیوجت سکھک سنکٹ میں ہیں کیونکہ ان کے سیکشلک پرمار پتروں میں فرجیوارہ کی آسنگ کا جتائی جا رہی ہے سکھ شاہ بیباغ نے نگرانی بیباغ سے شکایت کی ہے جانکاری کے انسار ان میں سے کئی سکھک ایسے ہیں جو دوسرے راجیوم کے پرمار پترے کے ادار پر بیہار کے اندر نوکری کر رہے ہیں سکھ شاہ بیباغ دوارہ اب ان کی جاج کی جا رہی ہے سکھ شاہ سنکٹ پردیش ادھیکش کے سو کمار کہتے ہیں کہ سرکار ہمیشہ سکھوکوں کا سوسن کرتی ہے انہوں نے بتایا کہ ہمیشہ سکھوکوں کا سوسن اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے پھر جوارہ کا ماملہ سامنے آیا ہے اچھے سکھوکوں کو وہ نہیں رکھتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ بیباغ کے منتری ایسی ایس اور پتادکاری بدل گئے لیکن سکھوکوں کو پریشان کرنے کی نیتی میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا ساتھی ڈاکمنٹ جانچ کے نام پر سکھوکوں کو پرتاریت کیا جا رہا ہے پچھلے دس سالوں سے ان کی دستاویج کی جات چل رہی ہے لیکن نگرانی بیباغ کے ادھکاری جانبوش کر جات میں دیری کر رہے ہیں ساتھی سکھا بیباغ نے نگرانی بیباغ کو آدیش دیا کہ اتر پردیس، مدی پردیس، راجتان، دلی، جھارکن، پشیب منگال چھتیس گھڑ اور گجرات کے کچھ سچیوک اپتر لکھ کر سمبندیت پرمانوں کی جات کرے بیار میں کل تین لاک ساٹھ ہزار کے قریب نیو جس سکھک کاریرت ہے جن میں سے چھبیس سو سے ادھک سکھک پہلے ہی پھرجی پائے گئے جن میں تیرہ سو پچاس کے خلاف پہ پائیار درج کی گئی ہے یہ سمیں معاملہ نیایالے میں چل رہا ہے ساتھی بیہار کے ادھکان سکھکوں کے پرمان پتر اٹھارہ سے تیس سال پڑھانے ہیں جن میں جانچ میں کٹھنائی آ رہی ہیں اس کے علاوہ ایک ہزار چار سکھکوں کے سیٹیٹ میں سکھٹی پرتیسط سے کم انگ پائے جانے کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے نیایال انسار باری راجیوں کے بیرتیوں کو سیٹیٹ میں ساٹھ پرسنٹ سے ادھک انگ پرابت کرنا جروری ہے بیباگ کے انسار راجی میں نوکری کرنے والے اب تک ایک لاکھ ستاسی ہزار سکھکوں کے پرمان پتر کی جاچ ہو چکی ہے اس کے علاوہ سیتیس ہزار سکھکوں نے اب تک اپنے پرمان پتروں کا ستیاپن نہیں کرایا ہے جس سے سندے اور بڑھ گیا بیباگ کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں سبھی کی جاچ کی جا رہی ہے تو دیکھیں یوجت سکھکوں سے جڑا ہوا یہ پورا معاملہ ہے تیاری ون تیاری ٹو میں بھی ایسی گڑھ بڑیا سامنے آ رہی ہیں جس کے پرمان پتر لگتار جاچ کیے جا رہے ہیں حالانکہ اس پرمان پتر کے جاچ میں کیا واقعی میں سکھک پھرجی ہیں یا پھر سکھکوں کو پرطاریت کرنے کی بات کہیں جا رہے ہیں حالانکہ کئی جگہوں پر سکھک پھرجی بھی پائے گئے ہیں اور اس کا ستیابن بھی ہو رہا ہے لگ بگ کئی ایسے جلے ہیں جن جلوں میں کافی پھرجی سکھک پھرجی دستاویت دے کر اس وقت نوکری کر رہے ہیں تو ان پر سخت کاروائی کرنی کی ضرورت ہے بیہار کے جو میری ادھاریت سکھک ہے جو نوکری کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں ان کو ان کی جگہ پر بیٹھانا بہت ضروری ہو گیا ہے اسکور کے لئے اتنا ہے لیکن وارت لائی پر خبریں آپ کو لگتاں ملیں گی بہت بہت نوار نمبر نوٹکلی 9386 816 7000 ڈھنڈے بھائی